اسلام علیکم شاہر ٹائم ہے اس کے طرف سے تمام ناظرین کو خوش آمدی دوستو آج کے ویڈیو میں ہم سالہودین ایوی سیریز کے دوسری سیزن یعنی آنے والے سیزن کے حوالے سے بات کریں گے آنے والے سیزن میں کافی ویلن ہوں گے جس طرح ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایمرلک جوکے ایک خطرناک ویلن ہے وکٹوریا کے بھائی کی انٹری بھی ہو چکی ہے لیکن اس کے علاوہ ایک انٹرسٹنگ ویلن ہوگا جس کے سیزن ٹو میں انٹری ہوگی ایک بادشاہ ہوگا اور یہ بہت خطرناک ویلن ہوگا اس کے وجہ سے سالہودین ایوی سیریز کا دوسرا سیزن بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہوگا اور بہت زیادہ الگ ہوگا کیونکہ یہ ویلن بہت زیادہ الگ ہے اور تاریخی سیریز میں ہم بہت سارے ویلن دیکھ چکے ہیں لیکن یہ بہت الگ ہوگا اور اس کے وجہ سے سالہودین ایوی سیریز بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہوگا کیونکہ یہ ویلن ایسا ہوگا جس کے چہرے پر ماسک ہوگا اور لوہے کا اس کا چہرہ ہم کبھی نہیں دیکھ پائیں گے کیونکہ دوستو اس کو ایک ایسے بیماری ہوگی جس کا نام ہے جزام بچپن سے یہ بیماری ہوگی جس کی وجہ سے اس کے خات مپلوج ہوگی اور اس طرح آنکھیں مپلوج ہوگی اور اس مرض کی وجہ سے اس کے آنکھیں بھی خراب ہو جائیں گے جس کی وجہ سے اس کو نظر بھی نہیں آئے گا اس کا نام ہوگا برڈ واند یہ بادشاہ ہوگا یوریشنم کا تو اس طرح اس ویلن کنٹری دکھائے جائے گی جو کہ سلاودین ای بھی سیریز میں بہت خطرناک ہوگا اور اس کینٹری ہمیں دوسری سیزن میں دکھائے جائے گی یہ سلاودین کا مقابلے کا ویلن ہوگا اس ویلن کو ہم The Kingdom of Heaven موو میں بھی دیکھ چکے ہیں سلاودین ای بھی پر جو موئی بنائے گئی تھی اس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ کتنا خطرناک بنایا گیا تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سلاودین ای بھی سیریز میں اسے کس طرح بنایا جاتا ہے اس کینٹری کیسی دکھائی جاتی ہے اور اس کا چہرہ کیسے بنایا جاتا ہے جس طرح ہم اسے دیکھ چکے ہیں The Kingdom of Heaven موئی میں اس کو کیسا ماسک دیا گیا تھا تو اس ویلن کینٹری سلاودین ای بھی سیریز کی دوسری سیزن میں دکھائی جائے گی اور دوسری بات یہ اپنے ہاتھوں کو بھی چھپا لیتا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے اور لوگ اس بارے میں زیادہ تر نہیں جانتے تھے کہ یہ بادشاہ ایک بیماری میں مبتلا ہے جس کا نام ہے جزام تو آپ لوگ اس ویلن کے بارے میں کیا رہے رکھتے ہو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ملتے گی سے اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ